السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سبکہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا کیا اور جو نعمتیں بھی ہمارے پاس ہیں وہ سب اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے دیوری میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک صفت ہے البدود بہت زیادہ محبت کرنے والا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں اپنی زندگی میں یہ بات جان لینے چاہیے کہ اللہ تعالی کی محبت کل لوگوں کے لئے ہے تاکہ ہم بھی ویسے ہی بندے بن رہیں ہم بھی وہ کام کریں کہ جس سے اللہ تعالی ہم سے بھی محبت کریں انسانوں کے بارے میں بھی جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے جن بچوں کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ ان کے والدین ان سے بڑی محبت کرتے ہیں وہ بچوں بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو ایک سیکیورٹی کا احساس ہوتا ہے ان کی زندگی بلکل مختلف ہوتی ہے ان بچوں کی نسبت جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ ان سے پیار نہیں کرتے اور ان کو شیطان یہ بس ہوسا بھی ڈالتا ہے کہ وہ اس لئے تم سے پیار نہیں کرتے کہ شاید وہ تمہارے اصلی ماں باپ نہیں ستے لیں گے تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کی زندگی میں خوشی بیدا کر دیتی ہے انسانوں کی سوچ کو بدل دیتی ہے ایمان والے مومن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُوا خَبَّلِ اللَّهِ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر قرآن مجید پڑھ کر ہم سب کے دل میں کسی نہ کسی درجہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی محبت دل میں آتی ہے پھر ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں اور پھر کبھی کبھی ہمارے آنسوں میں نکل آتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوئے یا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں اور ہم سے محبت نہ کرتے ہیں تو پھر اس بات کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ طریقے معلوم کیے جائیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں تو اللہ تعالیٰ تو محبت کرنے والا ہے وہ کرتا ہے عام طور پر ہم اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کرواتے ہیں اس میں محبت کا پہلو کمی ہوتا ہے ہم بچوں کو دوسروں کو یہی زیادہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے سخت سزا دینے والے ہیں ٹھیک ہے وہ ہیں شدید العقاب بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ element بہت کم ہوتا ہے یہ صفت کم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں البدود کا لفظ جو ہے یہ لغت میں مبالغے کا سیغہ ہے سورة الگروج میں اس کا ذکر آتا ہے وہی ہے جو بے حد بخشنے والا نہایت محبت کرنے والا عرش کا مالک ہے بڑی شان والا ہے کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے یعنی جس چیز کا وہ ارادہ کر لیتا ہے جو چیز وہ کرنا چاہتا ہے اس سے اسے کوئی روک نہیں سکتا تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان کاموں کا علم ہونا چاہیے اگر علم ہے تو وہ کام کرنے کا ارادہ کر لینا چاہیے ان کاموں کو کرنا چاہیے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو بھی سچے دل سے پلٹتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے چھکتا ہے کسرت سے سجدے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں سے محبت کرتا ہے اور نافرمان بندوں سے بغز رکھتا ہے وہ توبہ کرنے والوں پاک صاف رہنے والوں احسان کرنے والوں تقویٰ رکھنے والوں صبر کرنے والوں اور سچ بولنے والوں سے محبت کرتا ہے اس کے برعکس شرک اور کفر اور نفاق اور تکبر اور ظلم اور فسق ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نہایت مبہوز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے اب بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں اس کے بھی کچھ نشانی ہیں اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے اذا احب اللہ عبدن تو پھر کیا ہوتا ہے اب غرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بے شک میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو اور تم سب یعنی ساری فرشتے بھی اس سے محبت کرو تو جبریل علیہ السلام حاملینِ عرش میں اس کا چرچہ کرتے ہیں یعنی جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں جبریل علیہ السلام ان سے بات کرتے ہیں آسمان والے حاملینِ عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں یعنی وہ آپ اسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی باتیں باقی آسمان والے ساتھ میں آسمان والے سن رہے ہوتے ہیں اور پھر جب انہیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور یہ فرشتے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ساتھ میں آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اس کے بعد وہ محبت چھٹے آسمان پہ آتی پھر باری باری ساتوں آسمانوں کے جو مکین ہیں جو وہاں رہنے والے ہیں وہ سب اس سے محبت کرتے ہیں پھر اس بندے کی مقبولیت آسمان دنیا تک آ جاتی ہے اور پھر اس کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ وعدہ ہے سورة مریم میں آتا ہے ان اللہذین آمنوا و عاملوا الصالحات سیجعلوا لهم الرحمن و بدہ یقینا جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں اللہ الرحمن ان کے لئے لوگوں کے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لئے نیک عامال کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہذین آمنوا و عاملوا الصالحات سیجعلوا لهم الرحمن و بدہ یقینا جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں اللہ الرحمن ان کے لئے لوگوں کے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے کہ اللہ خلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر جبریل تمام آسمان والوں میں آراز دیتے ہیں کہ اللہ خلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے بعد وہ زمین میں بھی مقبول اور ملکو بن جاتے ہیں الحمدللہ اس سے بارش ہو رہی ہیں بارش کی خوبصورت آواز ہمارے کانوں پڑھ رہی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بارش ورستی ہے تو اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آج لگتا ہے دعاوں کا دن میں اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت اتا کر دے اور ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے جن سے وہ محبت کرتا ہے اور ہمیں اور کام ہوگے کرنے کی توفیق دے جو اس کی محبت سے قریب کر دے ہیں اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر دے اور اپنی اطاعت کے کام ہم صرف ساری زندگی لیتا رہے اور ہمیں نافرمانیاں چھوڑ دینے کی توفیق دے تمام بیماروں کو اللہ تعالی صحت اتا کر دے اور ہمارے بچوں کو ہدایت اتا کر دے اور اللہ سبحانہ وتعالی جتنے بھی آنے والے ہیں ان کے دلوں جو دعائیں ہیں جو ضروریات ہیں جو حاجات ہیں اللہ تعالی ان کو بھی پورا کروائیں اور سب کا آنا اللہ تعالی قبول کرے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالی اسی سے محبت کرتے ہیں تو فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اسی طرح پر زمین والے میں اس سے محبت کرنے لگتے ہیں یہ صحیح بخاری کی روایت تھی جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ایک اور روایت صحیح مسلم کی ہے سحیل بن ابی سالح سے روایت ہے کہ ہم عرفہ میں تھے حج کے موقع پر کہ عمر بن عبدالعزیز گزرے وہ امیر حج تھے تو لوگوں نے دیکھنے کیلئے کھڑے ہو گئے میں نے اپنے والد سے کہا ابباجان میرا خیال ہے کہ اللہ عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے انہوں نے کہا کس وجہ سے میں نے کہا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہونے کی وجہ سے اور آپ جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا نام آج بھی جب ہمارے کان سنتے تو ہمارے دلوں میں ان کی محبت جاگ اٹھ دی آپ لوگوں نے ان کی سوانِ حیات پڑی ہوگی انہوں نے جو ریفارمز کیے اور جس طرح کی زندگی گزاری اور جس طرح کا تقوی تھا ان کے اندر اور جس طرح ان کے اندر اللہ کی یاد تھی اور پھر موت کی یاد اور خلیفہ وقت ہوتے ہوئے بھی کس طرح موت کو یاد کرتے رہتے ہیں دنیا ان کے قدموں میں بچھی ہوئی تھی لیکن ان کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی ان کی نظر آخرت پر تھی اور اقل مند لوگوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ جو چیز جانے والی ہے جو فناہ ہونے والی ہے وہ اتنی عام نہیں جو چیز باقی رہنے والی ہے اس پہ ہاتھ رکھو اس کو پکڑ لو پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا یعنی دنیا اس کو بھی مل جاتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی مل جاتی ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے ایمان کی توفیق دیتا ہے پس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اسے ایمان عطا کر دیتا ہے جیسے ہم دیکھتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر کے لیے دونوں کے لئے دعا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ ان میں سے جو پسند ہے اس کو تو ہدایت دیتے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت حضرت عمر کو دی اور اللہ کے مہموب بندوں میں شامل ہو گئے اسی طرح یہ ہے کہ بہت وقت ایمان ہوتا ہے ہمارے اندر لیکن ہمیں تجدید ایمان کی ضرورت رہتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے یا یوہ الذین آمن آمین اے لوگ جو ایمان ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ اب انسان سوچتا ہے میں تو آرڑی ایمان لائے ہو پھر دوبارہ سے کیسا ایمان لانا ہے تو بات یہ ہے کہ یہاں دوبارہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی تجدید کی جائے ایمان کو ریوائیو کیا جائے اور کن چیزوں سے ایمان ریوائیو ہوتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایسی مجالس میں ایسی کتابیں پڑھ کے کہ جس سے انسان کے دل میں نیکی کے جذبات ابرتے ہیں جس سے انسان کے اندر آخرت کی یاد آتی ہے جن چیزوں کے ساتھ جس محول کے ساتھ انسان کے اندر اچھے کاموں کا شوق پیدا ہوتا ہے مثلاً آپ خفیہ صدقہ کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا صرف آپ کے رب کو پتا ہے آپ دیکھیں کسی شریح ضرورت مند کیا آپ ضرورت پوری کر دیتے ہیں اور اس کو بھی نہیں پتا چلتا کہ کس نے میری ضرورت پوری کی لیکن اس کے بعد آپ کے دل میں ایمان کی ایک خلاوت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے مقام اللہ کے لئے کیا ہوتا ہے آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا ریوارڈ مجھے اللہ تعالیٰ دے گا تو اس طرح بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں اور ان کاموں کے آگے میں کچھ نشانتے ہی بھی کروں گی کہ وہ کام کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم نحمد کی روایت ہے انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے یعنی دن رات کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا رہتا ہے جس سے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں مندہ میری رضا کی تلاش میں ہے وہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے جو بنتا اللہ کو راضی کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو حاملینِ عرش بھی یہی کہنے لگتے ہیں اور ان کے آس پاس کے پرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں حتیٰ کہ ساتوں آسمان والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں پھر یہی بات زمین پر اتار دی جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کی خاص مدد فرماتا ہے ایسے طریقوں سے اس کی مدد فرماتا ہے کہ اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کا یہ کام کیسے ہو گیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی یعنی میرے دوست سے دشمنی کی میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے میرا فرم حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے کونسی عبادت پر فرض ہے نماز کے پر فرض نماثل بھی اچھی چیز ہے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے پر توجہ دینی چاہیے اگر ہماری نمازیں ہی لیٹھ ہیں اور انہی کا ہمارے اندر کوئی شوق نہیں ہے تو کوئی توجہ نہیں ہے اور ان کو اچھے طریقے سے پڑھنے کا کوئی احتمام نہیں ہے اور ہم اندر ادر کی اور کاموں میں بھاگے پھرتے ہیں کہ شاید جس سے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہے نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا اس کے بعد نوافل جیسے نمازی کے نوافل ہیں روزی روزوں کے نوافل حج عمرہ تو فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں ہم میں سے کتنے لوگ نوافل کا احتمام کرتے ہیں چاہے نماز کے بعد کے نوافل ہوں یا پھر اشناک کے چاشت کے یا استخارے کے یا اور بھی کوئی مشکل آنے پر اللہ کی طرف رجوع کرنا تحجد ہے قیام اللیل ہے تو فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں جو مجھے مومن کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے وہ موت کو بوجہ تکلیف پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا لیکن اللہ تعالیٰ نے واپسی کا یہ طریقہ ہی ایک رکھا ہے ایسا کہ جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے اب یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کان بن جاتا ہے ہاتھ بن جاتا ہے باقی چیزیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے آزا کو انسان اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے لگتا ہے یعنی میرے کان اللہ کے دیئے ہوئے ہیں میں ان کانوں سے وہی سنو گی جو اللہ کو پسند ہے میں ان آنکھوں سے وہی دیکھوں گی جو اللہ کو پسند ہے تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پھر انسان کو اپنے ہی آزا سے جو اللہ کے دیئے ہوئے ہیں اللہ کے نافرمانی کے کام نہیں کر دیں پھر جس بندے سے اللہ محبت کرتا اس کو نیک شہرت دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے لوگوں کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ اچھا انسان ہے لوگ تعریف کرنے لگتا ہے میرا حفظہ بہت اچھا ہے یہ ہمارے نیبرز آئے ہیں نئے بہت اچھے لوگ ہیں ہمارا ڈرائیور بہت اچھا انسان ہے ہمارا پلاہ بہت اچھا انسان ہے صحابہ نے کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیک شہرت کیسے بناتا ہے آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کی موت سے پہلے اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے یعنی مرنے سے پہلے وہ نیکیوں کے کام میں لگ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے پڑوسی اور اس کے آس پاس رہنے والے اس سے راضی ہو جاتے ہیں یعنی اگر ان کے دلوں میں کوئی ناراضگی یا کوئی کمی بیشی ہو تو وہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ نیک نام بن جاتا ہے تو گویا نیکیوں کی توفیق ملنا اور مرنے سے پہلے نیکیاں کرنا کہ سارے راضی ہو جائیں سب سے معافی تلافی کر لینا سب کا خیال رکھنا اور اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کی توفیق اگر ہو تو جو جو انسان کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کے اوپر سے دنیا کے کاموں کی ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں مثلا گھر میں کھانا پکا دیتے لیکن اب ایک سٹھے ایج کے بعد آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو جو جوان نسل ہے جو بیٹی ہے بہو ہے کوئی بیو کہتے ہیں یہ ذمہ داری ہم لیتے ہیں آپ آرام کریں آپ کچھ اور کریں اب آپ سے ایک ہی ہے ذمہ داری ہٹ کہ بچے آپ کے بڑے ہو چکے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اپنی ذمہ داری خود اٹھا لیتے ہیں اسی طرح اور بھی زندگی کے جو کام کاج ہیں اگر آپ کوئی جوب کرتے ہیں یا کچھ کام کرتے ہیں تو آپ کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے اب یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں آپ اپنی پچھکی ساری زندگی کی تلافی کر سکتے ہیں جن جن لوگوں کا آپ خیال نہیں رکھ سکے ان کا خیال رکھیں جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کر لی ان سے معافی مانگ لیں جو آپ کے فرائض باقی رہ گئے کوئی چھوٹ گئے کچھ کمی بیشی ہوگی ان کو پورا کر لیں توبہ استغفار کی کسرت کر دیں کیونکہ جو شخص سکسٹی کراس کر جاتا ہے اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا لہٰذا عمر کے اس حصے کو دنیا کے پیچھے بھاگنے میں نہیں گزاریں بلکہ ان کاموں کو کریں کہ موت کے بعد بھی لوگ آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کریں اس کا یہ مطلب نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کے قرب سے جو فرائض آئے دوتے ہیں ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے جب آپ اللہ کی خاطر کوئی کام کریں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں خود ہی آپ کی محبت قدر ڈال دے پھر اسی طرح ایک اور توفہ بھی ملتا ہے ان لوگوں کو جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ کیا حدیث میں آتا ہے اِذَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا عَاتَاهُ الرِّفْق اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے نرمی عطا کر دیتا ہے اس کے لہجے میں نرمی اس کے معاملے میں اس کے روئیے میں اس کے کچھ اٹھانے میں رکھنے میں یعنی ہر چیز کے اندر نرمی آ جاتی سختی اس کی دور ہو جاتی کچھ لوگاتے ہیں سخت مزاج ہوتے ہیں اور کچھ لوگاتے ہیں نرم ہوتے ہیں آپ سے آرام سے بات کرتے ہیں آرام سے آپ کو ہاتھ لگاتے ہیں آرام سے سارے کام کرتے ہیں یعنی نرمی صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتی نرمی جانوروں کے ساتھ بھی ہوتی ہے نرمی برطنوں کے ساتھ بھی ہوتی کہ آپ انہیں پٹھا پٹھا کے نہیں پھینکتے ہیں یعنی کوئی بھی کام ایسے حتیٰ کہ آپ کی چال ڈال میں بھی ہوتی ہے تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے اس پر آپ اپنے آپ کو پرک سکتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ ہے یا نہیں اسی طرح ایک اور نشانی بھی ہے اور وہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی محبت سے بچاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جلہ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہو کہ تم اس پر خوف رکھتے ہو یعنی طبیعت کی خرابی کا خوف رکھتے تو اس کو نہیں دیتے مثلا گھر میں اگر کسی کو شگر ہے آپ کی والدہ یا والد کو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں ان کے سامنے لیٹھا وغیرہ نہیں کھاتے پر اگر وہ کھانے لگے تو آپ ان کو روک دیتے ہیں کہ آپ کی طبیعت خراب بجائیں گے آپ یہ نہیں کھائیں آپ کچھ اور کھا لیں اگر آپ یوں کہیں گے یہ نہیں کھائیں کچھ اور کھا لیں یہ کھا لیں یہ زیادہ اچھا انداز ہے یہ نرمی والا انداز ہے اور یہ یہ پھر آپ نے کھانا شروع کر دیا یہ نہ کھائیں اور ان کے ہاتھ سے پلیٹ چھیل دی یہ سختی کا انداز ہے اور پھر اس سے بڑا امتران اپنے ہی بچوں کے ساتھ نرمی اپنے ہی بچوں کے ساتھ نرمی ان کو پیار سے بلانا پیار سے وکم دینا پیار سے کام گہنا آرام سے اتو سمجھانا ان کی طرف سے آنے والی عذیتوں کو برداشت کر لینا سہ جانا پی جانا اگنور کر جانا فوری فوری حملہ آور نہیں ہو جانا کہ یہ تمہیں ٹھیک نہیں کیا اور وہ تمہاری کام ملت ہے اور تمہاری تو کوئی کل سیدھی نہیں اس سے اصلاح نہیں ہوتی ٹھیک ہے وانس سے نبائل اگر آپ پیار سے ڈانٹ بھی دیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری ماں جو ہے وہ بہت محبت کرنے والی ہے اور یہ جو اس نے ڈانٹ پلائی ہے یہ بھی محبت والی ہی ہے پھر وہ اس کو منفی نہیں لیتے لیکن اگر آپ کے مزاج میں سختی ہے تو پھر بچے آپ سے بھاگیں گے پھر کبھی کبھی اگر آپ مسلوئی انداز میں ان سے کوئی نرمی والا سلوک کرتے بھی ہیں تو اس کو بھی وہ ایکٹنگ کہتے ہیں اس کو وہ مانتے نہیں ٹرسٹ نہیں کرتے لہٰذا اس نرمی کو مزاج کا حصہ بنائیں آہستگی اور نرمی کو نرمی اختیار کرنے کے لیے آہستگی بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ جب ہم چیزوں میں بہت جھت واضی کرتے ہیں تو وہاں مشکل ہوتی ہے پھر اسی طرح قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو کوئی اپنے دید سے پھر جائے تو اللہ انقریب ایسے لوگ لے آئے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے مومنوں پر بہت نرم ہوں گے کافروں پر بہت سخت ہوں گے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے یہ اللہ کا فضل ہے وہ اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور اللہ غصت والا سب کچھ جاننے والا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں آپ کی پیروی کرتے ہیں سورة علیہ وران میں آتا ہے آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین سے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ محسن کون ہوتا ہے محسن محسن کا لفظ احسان سے ایک تو اس کا عام معنی ہے نیکی یعنی نیکی کرنے والا سے ہر ایک کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتے ہیں اچھا رویہ رکھتے ہیں اچھا معاملہ کرتے ہیں محسن اور ایک احسان کا مطلب یہ ہے کہ جیسا سلوک لوگ ہم سے کرتے ہیں ہم اس سے بہتر ہم سے کریں تب محسن بنے گی مثلاً آپ نے کرز لوٹانے ہیں کسی کو تو جتنا آپ نے لیا ہے اگر اپنی خوشی سے کچھ زیادہ کر دیتے ہیں جیسے پہلے گھروں میں ہوتا تھا نا کہ چلو نیبر سے آٹا لیا اور پھر واپس کر دیتے تھے نمک لیا اور پھر وہ واپس لوٹانے دیتے تھے تو جو آپ کو ملائج لوٹاتے ہوئے آپ اس کو مزید پیمانہ بھر کے دیں یہ احسان ہوگا اسی طرح اگر کوئی آپ اس اچھے طریقے سے نہیں بولا تو آپ اس سے اچھے طریقے سے بول لیں کسی نے آپ کو آپ کا حق نہیں دیا لیکن جب آپ کی باری آئی تو آپ نے اس کا حق اس کو خوشی سے دے دیا کیونکہ آپ اللہ کی خاطر دے رہے تھے یہ سب صورتیں احسان کی صورتیں اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا یہاں تک کہ اگر کوئی جانور زبا کر رہا ہے جیسے بکرہ زبا کر رہے ہیں تو اس کو بھی اچھے طریقے سے زبا کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ اپنے چھوڑی کو تیز کرو اور اپنے زبیہ کو آرام پہنچو فَلْيُرِحْزَبِحَتَوْ یعنی جانور کو بھی راحت پہنچاؤ اس کے ساتھ بھی ذاتی نہ کرو سختی نہ کرو پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں مثلا آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ایک ہوتا ہے بس سر سے اتارنا اور ایک ہی ہوتا ہے کہ اس کو امدہ طریقے سے کرنا قطب الاحسانہ اللہ کلی شاہی ہار چیز میں احسان ہوتا ہے جس کو ایکسلنس کا لیول کہتے ہیں آج میں گزر رہی تھی کہیں سے تو وہاں لکھا ہوا تھا سکول اف ایکسلنس اردو ایسی اسی آبادی تھی میں سوچی تھی کہ گریب بچے یہاں سے گزرتے ہوں گے اس کو پڑھے گے کیا ان کو سمجھ کیا آئے گی نام تو رکھ لیتے ہیں لیکن وہ کام بیسا نہیں ہوتا تو صرف نام رکھنے سے بھی کچھ ایکسلنس نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس کو ایکسلنس کی لیول پر کریں پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بے شک اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے تقوی کیا ہوتا ہے تقوی دل میں اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس ہونا اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈڑنا اللہ تعالیٰ کی نحمد کی امید رکھنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رجاہ اور خشیت اور سارے جو ہمارے دل کے معاملات ہیں وہ اللہ کی رضا کے تابع ہو اب آپ دیکھیں کہ تقوی میں دو پہلو آتے کہ اللہ کے ڈر سے اللہ کی مرضی کے کام کرنا اور اللہ کے ڈر سے اللہ کی ناراضگی کے کام چھوڑ دینا یہ بھی تقویٰ کے ڈیفیریشن بتائی جاتی ہے بہرحال تقویٰ کا لفظی مہینہ تب بچنا بچ بچ کے چلنا یعنی اس دنیا میں ہر کام احتیاط سے کرنا کہ کوئی ایسا کام ہو جسے نہ ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اچھے طریقے سے کام کرنا پھر اسی طرح سورة البقرہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا سے محبت کرتے ہیں توبہ کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہے ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی اور بڑی بڑی غلطیوں پر بھی ہم مسلسل غلطیاں کرتے ہیں ہم انسان ہیں ہم کمزور ہیں ہم بھول جاتے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلٹ آئے ہیں پھر پاک صاحب رہنے والوں سے یحب المتتہرین اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَبَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَتَهْرِينَ متتہر تطہر ہوتا ہے خوب پاکیزگی حاصل کرنا اچھے طرح اپنے آپ کو ساپس طرح رکھنا توبہ سے انسان کے گناہ میں آپ ہوتے ہیں انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور پانی سے انسان رجاست اور میل کے چیل سے پاک ہوتا ہے لہٰذا اچھے سے وضو کرنا چاہیے اچھے سے نہانا چاہیے جسم سے میل کے چیل اور گندگی اور نجاست دور کرنی چاہیے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے آپ کو معلوم ہے کہ وضو میں اگر پاؤں کی ایڑی خوشک رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ جلدی جلدی پاؤں بس ایسے کرتا ہے بعض لوگ ٹوٹی کے آگے پاؤں کیا ایسے بس ہلکا سا چھٹا دیا پیچھے کر لیا نہ ملا نہ دیکھا پیچھے گیلا ہوا ہے کہ نہیں اور ایڑیاں بھی سردیوں میں خوشک ہو جاتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو گریرہ سے کہا بلند آواز سے انہیں کہو وَيْلُ لِلْآَقَابِ مِنَنَّا ایڑیوں کو آگ کی ہلاکت ہے یعنی اگر وضو میں ایڑیاں خوشک رہ گئیں تو اس کی سزا آگ ہے اس لیے بہت احتیاط سے وضو کرنا چاہیے اور ماؤں کو بھی ساپ کرنا چاہیے بعض وقت ہمارے ناخن بہت بڑھ جاتے ہیں ناخنوں میں میل پس جاتی ہے اور ہم صرف اوپر اوپر سے پانی بھا لیتے ہیں ناخن نہیں کٹتے نجاست ہی نہیں جاتی بعض لوگوں کو ہاتھوں کے ناخن بڑھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے کچھ لوگ تو سستی کے مارے نہیں کٹتے ہیں اچھا کٹتے ہیں کٹتے ہیں صاحب کو معلوم ہے کہ ہر انسان کو اپنی نجاست خود ہی ساپ کرنی پڑتی ہے اب آپ دیکھیں کہ جب آپ بائیں ہاں سے اپنی نجاست ساپ کرتے ہیں تو نجاست کے باریک ذرات جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ناخنوں کے اندر آ جاتے ہیں اور پھر آپ ہاتھ دھوتے ہیں اوپر سے ایسے ملکیں دھوتے ہیں یعنی ناخنوں کے اندر سے تو نہیں پوری طرح ساپ کرتے ہیں لہذا وہ اندر ہی رہتے ہیں پھر آپ آٹا گونتے ہیں کھانا پکاتے ہیں اور چیزوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں کہاں کہاں نجاست جاتے ہیں اور ایسے بھی آگے ہیں کہ بڑے ہوئے ناخن کس کے ہوتے ہیں کس کی مشابعت ہوتی ہیں ہمارے دین کے فطرت کی جو علامات ہیں اس میں یعنی خسال الفطرہ جن کو کہتے ہیں یعنی انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں رکھ دی گئی ہیں اور ہمارے دین کا حصہ ہے وہ ان میں سے ایک اپنے ناخنوں کو ساف کرنا ہے ناخن کاٹنا ہے اگر انسان عادت بنا لے اپنی اور ہفتے میں ایک دفعہ جمعہ کے دن ناخن کاٹ لے تو اس کے ناخن نہیں بڑھیں گے تو وہ متتاخرین میں شامل ہو جائے گا ساف سترہ ہو گیا اسی طرح بالوں کی سپائی ہیں جمعہ وغیرہ پڑ گئی ہیں تو اس کی سپائی یعنی کوئی بھی چیز جو ہم سے متعلق ہو کچن ہو کمرہ ہو واش روم ہو کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو کوئی میمان آرہا یا نہ آرہا ہو روڈین میں اپنے چیزوں کو صاف کرتے رہے اور اس نیت سے صاف کریں کہ یہ اللہ تعالی کو مسند ہے اللہ تعالی اس سے محبت کرتا ہے پھر اسی طرح توقل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے یعنی جب کوئی پریشانی کی بات آتی ہے تو وہ گھبرانے ہی اٹھتے اور سب کو چھوڑ نہیں دیتے بلکہ کیا کرتے ہیں اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اللہ کے سپورت کر دیتے ہیں توقل کرتے ہیں پھر صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ یحب السابرین انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان اللہ یحب المقصدین اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہی صفن اللہ یقین ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں سف باندھ کے لڑتے ہیں جیسے وہ ایک سیسا پلائی میں عمارت ہو یعنی ان کے دل بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں اکٹھے مل کے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں پھر جیسے پہلے میں نے ارس کیا کہ فرائض اور نمافل ادا کرنے والوں سے پھر اسی طرح عبادت میں بہت کوشش کرنے والوں سے یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ اسے اتمند ہوتے ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں سمارٹ ہوتے ہیں ان کے لئے جلدی سے جا کے وضو کرنا ان کے لئے جلدی سے اپنا نماز پڑھنا مشکل نہیں لگتا لیکن کچھ لوگوں کو ان سارے کاموں کے لئے سٹرگل کرنی پڑتی ہیں کسی بیماری کی وجہ سے کسی تکلیف کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکتے وہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے لیکن میند اور کوشش کرتے تو یہ کوشش بھی رائے گاہ نہیں جاتی اس کا بھی عجر ہوتا ہے پھر اسی طرح مصحف سے دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرنے والے سے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے اسے قرآن مجید کی تلاوت مصحف دیکھ کر کرنی چاہے ہیں اب دیکھئے وقت کے ساتھ ساتھ مصحف اٹھانے کا رباج کم ہوتا جا ہمیں کنوینیٹ لگتا ہے کہ آئی پیڈ سے ہی قرآن پڑھ لیں آئی فون سے ہی قرآن پڑھ لیں ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں منہ تو کوئی نہیں آپ کسی بھی طرح پڑھ سکتے ہیں لیکن مصحف جو مخصوص ہے جس میں صرف قرآن ہی ہے یعنی قرآن مجید کا رسکہ اس کو لے کے اپنے ہاتھ میں اور اسے کھولنا اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کہ پڑھنا تلاوت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے پھر اسی طرح اچھی آواز میں قرآن کو پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے حدیث میں آتا ہے لَيْسَ مِنَّا مَلْ لَمْ يَتَغَنَّا بِالْقُرْآنِ اور اللہ تعالیٰ کسی آواز پر اتنے کانے لگاتا ہے جتے نبی کی آواز پر جب قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اسی طرح اللہ کے کلام سے محبت رکھنے والے قرآن سے محبت رکھنے والوں سے بھی اللہ محبت رکھتا ہے خزت آشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا اب وہ جو امیر تھا وہی امام بھی تھا تو وہ جب نماز پڑھاتا کوئی سورت پڑھتا تو آخر میں کل وہ اللہ واحد یہ سورت ضرور پڑھتا اب جب لوگ واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ کو انہوں نے بتایا کہ آپ کا امیر جو ہے یہ اس طرح نماز پڑھاتا ہے آپ نے فرمایا اس سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتا ہے یہ مسئلے کو حل کرنے کہتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی شکایت آئے یا کوئی آپ کو آکے کسی کے بارے میں کچھ بتائے تو اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ذرا اس سے پوچھیں وہ ایسا کیوں کرتا ہے تاکہ مسئلہ باز ہے بارہ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفات ہیں اور مجھے پسند ہے کہ میں اس کو پڑھوں یعنی میں اس سے محبت کرتا ہوں لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا مجھے قُلْ هُوَ اللَّهِ سُورَتْ سے محبت ہے اور میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں اس لئے میں ہر رکعت میں ساتھ پڑھتا ہوں ہم قُلْ هُوَ اللَّهِ کیوں پڑھتے ہیں محبت کے وجہ سے یا جلدی نماز ختم کرنے کی وجہ سے کہ چھوٹی صورت پڑھ لو قُلْ هُوَ اللَّهِ پڑھ لو اچھی والد ہے بہت سواب کا کام ہے اقتہائی قرآن ہے لیکن لیکن نیت کے فرق سے عجر کے فرق ہو جائے گا تو بہرحال جب اس نے یہ بات کہی کہ مجھے یہ پڑھنا پسند ہے تو آپ نے فرمایا اس کو خبر دے دو کہ اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جس کو قُلْ هُوَ اللَّهِ وہ احد پڑھنے سے محبت ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ متقی غنی اور چھپے ہوئے انسان سے محبت کرتا ہے یہ جو چھپ چھپ کے نیکیاں کرتا ہے تقویٰ والا ہے لوگوں سے بے نیاز ہے دنیا سے بے رغبت ہے سحل بن سعید کہتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤں دنیا کی محبت چھوڑ دو اللہ تم سے محبت کرے گا اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤں اس کی لالش نہ رکھو لوگ تم سے محبت کریں گے کیونکہ جب کسی کو یہ مطلب چلتا ہے کہ اس کو مجھ سے کوئی غرض نہیں اس کو بس میرے مال سے غرض ہے تو ایسے چلاک اور خودغرض لوگوں کی سمجھ آ جاتی ہے انسان کو انسان خرچ کرنا بھی چاہتا تو ان پر خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا اس کا پھر لیکن جب کسی کو پتا چلتا ہے کہ اس کو کوئی غرض نہیں مجھ سے یہ صرف مجھ سے پیار کرتا ہے بحیثیت انسان کے تو آپ کی دل میں بھی اس کی محبت آ جاتی ہے پھر اسی طرح ہر عمل کو کختگی سے کرنا اچھے طرح پکے پکے کرنا ایسے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں لوندرنا تو لوندرنا نہیں چاہیے بلکہ صحیح سے کرنا چاہیے جو کام بھی کریں چاہے کھانا پتا ہے چاہے سبائی کریں چاہے سٹیچن کریں ہر کام کو اچھے سے کریں خوبصورتی سے کرنا یحب اللہ العامل اذا عامل ایحسن اللہ اس عمل کرنے والے سے محبت رکھتا ہے جو کام کو خوبصورتی سے کریں اچھے طریقے سے کریں چھوٹی سے مثال دیتے ہیں آپ نے سیلیڈی کاٹنا ہے مولی گاجری کاٹنا ہے کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ایک ترتیب سے کاٹیں گے جب آپ کھانے لگیں گے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی لیکن کچھ لوگ ان کو دھنگا کاٹنا ہے کوئی ادھر سے کاٹا ہے اب جب آپ کھانے لگیں گے آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کو چمچی سے کھائیں یا اس کو ہاتھ سے کھائیں یا اس کو کیسے کھائیں اسی طرح کچھ لوگ کھانا پکاتے ہیں نسل سالن میں سبزی بنا رہے ہیں ان کی کٹنگ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ جب سبزی پک کے نکلتی ہے تو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ ایسا ہم بلیدہ بناتے ہیں کہ وہ کھانی کو دلی نہیں کرتے تو فرق ہے نا کٹنگ سیکھئے فروٹ کٹنا بھی سیکھئے ہم سیکھتے نہیں ہیں بس ہم نے جیسا کسی کو دیکھ لیا یا تو وہ ایسا کر لیا یا جو ہمارے دل میں ہے وہ کر لیا تو کاموں بھی خوبصورتی نہیں لاتے اچھے طریقے سے نہیں کرتے جبکہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے دوسری ایکسٹریم کیا ہے ہم اتنا خوبصورتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ چیزوں کی غزائیت ہی ماری جاتی ہے ان کی روحی نکل جاتی ہے اور صرف دکھاوا دکھاوا سجاوٹ سجاوٹ ہر چیز کو اوپر اوپر سے اتنا سجا دیتے ہیں اندر چاہے ذائقہ کچھ بھی نہ ہو غزائیت کچھ بھی نہ ہو تو اعتدال پہ آستا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بلند کام کرنے والے سے بلند کام کا کیا مطلب ہے یعنی ایک وقت میں دو کاموں میں سے ایک کام کرنے کی چوائے سے آپ کے پاس آپ وہ کام اٹھائیں جس کا ثواب زیادہ ہے یا جو آپ کو اچھے طرح سے کرنا آتا ہے پھر اسی طرح سچ بولنے والے سے امانت کی ادائیگی کرنے والے سے اور بہترین پڑوسی بننے والے سے سخاوت کرنے والے سے کھلے دل والے سے لوگوں کی عذیتوں پر سبر کرنے والے سے بعض لوگ آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں گھر کے اندر آپ سو رہے ہیں ان کو ذرا پروانی وہ دروازہ کھولیں گے ٹھا سے مارے گا ان کو احساس ہی نہیں کہ آپ سو رہے ہیں ان کو کوئی کام نہیں ہے انہیں نہیں احساس کہ آپ تھک کے سروں اٹھا کے پوچھیں گے پولان چیز کدھر ان کو لحاظ نہیں ہوتا ان کو پروان نہیں ہوتی دوسرے کا احساس نہیں ہوتا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ایسے میں پھر آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے جب لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں آپ بھی پلٹ کے اسے چنک کے جواب دیتے ہیں چیف چلا کی نہیں ایسی باتوں کو اگنور کر جانا پی جانا پھر اللہ کی خاطر بندوں سے محبت کرنے والا وہ بھی اللہ کا محبور ہوتا ہے بڑی خوبصورت حدیث آئیے ایک رواج میں آتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لئے تیہ شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن درمان کوئی خون کا رشتہ نہیں کوئی ذات برادری کا نہیں وہ صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے میری محبت ان لوگوں کے لئے تیہ شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اللہ کی خاطر ملنے کے لئے جاتے ہیں ان کا کوئی اور کام نہیں کوئی لالج کوئی مقصد کچھ بھی نہیں میری محبت ان لوگوں کے لئے تیش ہدا ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں یعنی اپنا مال دوسرے پر خرچ کرتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لئے تیش ہدا ہے یعنی واجب ہو گئی حق ہو گئی سچی ہو گئی جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر سنتہ کرتے ہیں یعنی دوسرے کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور وہ واقعہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص اپنے ایک بھائی سے ملنے دوسرے گاؤں گیا تو اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو انتظار کے لیے بھی دیا جب وہ وہاں سے آدمی گزرا تو فرشتہ کہنے لگا ہے تم کہاں جا رہے ہیں انسانی شکل میں تھا اس نے کہا گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں فرشتے نے کہا کیا اس نے تم پر کوئی احسان کیا کہ جس کا بدلہ دینے تم چاہتا ہے اس نے کہا نہیں سوائے اس کے کہ میں صرف اللہ کی قاطع اس سے محبت کرتا ہوں فرشتے نے کہا میں اللہ کی طرف سے تیری طرف بھیجا گیا ہوں اللہ بھی تجھ سے اسی طرف محبت کرتا ہے جس طرح اس شخص سے محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو دو شخص غائمانہ اللہ کے لئے دوسرے سے محبت رکھتا دیکھا ہی نہیں کبھی ملے ہی نہیں کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی غائمانہ طور پر تو ان میں اللہ کو زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے جو زیادہ محبت کرتا ہے وہ زیادہ محبوب پھر لیگ دین میں نرمی کرنا پھر یعنی خریدنے بیچنے میں یا ویسے معاملہ کرنا کرز کی ادائی کی ہے کچھ بھی ہے پھر اپنی عزت کی حفاظت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اللہ تعالی غنی تحمل والے سوال سے بچنے والے سے محبت کرتا ہے اور بد زمان آجر چمٹ کے مانگنے والے سے بھگز رکھتا ہے پھر اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنے والے سے بھی اللہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دے تو وہ اس کا اظہار کریں اس نعمت کا یعنی اظہار کس طرح یعنی مثلا اللہ نے کوئی اچھی چیز دیا اس کو پہنے اسے استعمال کریں اور پھر اس پر شکر ادا کریں پھر اسی طرح لوگوں کے بیچ صلح کرانے والا لڑائیاں جھگڑے ختم کرانے والا چاہے خاندان میں ہوں یا کہیں باہر ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں ایسے صدقے کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں جس کے مصرف سے اللہ محبت کرتا ہے تم لوگوں کے مابین صلح کروایا کرو یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ اس کے مصرف سے محبت کرتا ہے یعنی ایسا کرنے والا پھر اسی طرح جو اللہ کی ملاقات کا شعب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا اسے ملنا چاہتا ہے اور جو نا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس نا پسند کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ چیزیں بڑی محبوب ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا دین پھر نماز جو دعوت علیہ السلام کی نماز تھی آدھی رات تک سوتے پھر ایک تہائی رات عبادت کرتے اور آخری چھٹا حصہ اور پھر سو جاتے ہیں پھر عورت کی وہ نماز جو اپنے گھر کے سب سے تاریکی والے کمرے پڑتی آگے جا کے شور شرابے انگرامے میں نید جائے نماز ڈال دیتی پھر اسی طرح اللہ کے ہاں محبوب روزے دعوت علیہ السلام کے روزے ایک دل روزہ رکھنا ایک دل چھوڑ دیں پھر محبوب صدقہ سبحان اللہ بحمدی کا ورد کسرت سے کرنا کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب اور دن میں سو دفعہ جو پڑتا ہے اس کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر قربانی میں خاکستری رنگ کا جانور زبا کرنا اللہ کو دو کالے رنگ کے جانور زبا کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی براؤنش یا گولڈنگ جس کو کہتے ہیں پھر محبوب عمال اللہ پر ایمان سلہ نحمی کرنا عمر بالمعروف نیین المنکر اور ناپسندیدہ کام شرک کرنا رشتے داری توڑنا پھر اسی طرح محبوب عمل حق پر نماز پڑھنا پھر اسی طرح والدائت کے ساتھ نیکی پھر جہاد فی سبیل اللہ اور پھر اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے کہ تم اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تار ہو پھر اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو اپنے عیال کے لئے سب سے زیادہ نفع ماندین اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اسی طرح جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں اور اللہ کا محبوب کلام سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ لزیم کلمتانی حبیبتانی اللہ رحمان دو کترے اللہ کو بڑے پسند ہیں وہ آنسو کا کترہ جو اللہ کے خوف سے نہیں ہے اور خون کا کترہ جو اللہ کے راستے میں بہے اللہ کے ہاں اس قدم سے بڑھ کے اور کوئی قدم محبوب نہیں جس سے وہ چل کے صف کو ملاتا یعنی اگر آپ جمعات سے نماز پڑھیں گئیں جمعہ پڑھیں یا ترابی وغیرہ پڑھیں پھر اللہ کی محبوب جنگیں مسجدیں ہیں اور سب سے بری جنگیں بازار ہیں محبوب دن ذلہجہ کے پہلے اشنا پھر اسی طرح محبوب نام عبداللہ عبدالرحمن اور حارس محبوب کھانا جس کھانے والے زیادہ ہونے آپ کو پکا کر رکھیں بہت سے لوگ اس کو کھا رہے ہیں محبوب خوشبو روزدار کے موں کس میں محبوب کمائی جو اپنے ہاتھوں کی کمائی تو بہر حال ہم سب کو وہ کام بھی کرنے چاہئے اور دعائیں بھی ماننی چاہئے جس سے ہم اللہ تعالی کی محبت حاصل کر سکھیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی محبت عطا کریں اور ان کاموں کی محبت جن کے کرنے سے وہ محبت کرتا ہے اور بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے تاکہ جب ہم اس سے ملیں وہ ہم سے کوش ہو جائے اور ہم اس سے کوش ہو جائے وَآخَرُ دَعْمَنَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاللَّهَ اِلَّا اَنْتَ اَشْتَقْرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اَشْتَقْرُكَ